سینہ اور راحت ایجنسی ہم مل کر اتراخن میں راحت اور بچاو کا کام بڑے پیمانے پر چلا رہی ہیں لیکن بدرنات میں ابھی بھی سات ہزار لوگ فسے ہوئے ہیں وہاں سے لوٹے کچھ لوگوں نے حالات کو کچھ اس طرح سے بیان کیا اتراخن میں راحت اور بچاو کا کام یدستر پر چاری ہے لیکن ابھی بھی سب سے بڑی چنوٹی بدرنات میں فسے لوگوں کو باہر نکال لے کی ہے بدرنات میں ابھی بھی سات ہزار سزار لوگ فسے ہوئے ہیں موسم کی آنکھ میں چولی اور کئی جگہوں پر سڑک جانب ہو جانے سے لوگ کو سرکشت نکال لے اور پہنچانے میں دکھتیں آ رہی ہیں جیسے جیسے وقت بیٹنا جا رہا ہے بدرنات میں فسے لوگ دبران بھی بڑھتی جا رہی ہیں بہت زیادہ برے ہیں اتنے برے ہیں کہ لوگوں کو نکلنے کا رفتہ ہی نہیں ملتا ملٹری ہے جو وہ ساتھ دینے والی ہے پس بلکل نکمی ہے جو ملٹری کر سکتی وہ کوئی کچھ نہیں کر سکا ہے ہیلیکوپٹروں کسے نے دیئے نہیں آنے کے لیے بہت بندہ پتا ہوا جی جب میں آیا تھا وہاں نیچے اتر رہا تھا تو بندہ ہاتھ جوٹے تھے کہ نیچے جا کے بولو کہ ہمیں بھی بچا لیں پانچ ہزار لوگ ہیں ادھر اور پورے لوگ کھلی پیٹ پہ رہے ہیں یہ بدرنات مندر میں اور پورے شہر میں بہت سنسان نہیں ہے بدرنات میں ہاراں دوسری جگہوں جیسے نہیں ہیں وہاں پھنسے لوگ صرف سڑکوں کے ترسنے سے باہر نہیں نکل با رہے ہیں اسی لئے سینہ ان جگہوں پر زیادہ دھیان دے رہی ہے جہاں حالات بد سے بدر ہیں راج سرکار بدرنات میں آتر کام آسانی سے سمال سکتی تھی لیکن اس کی طرف سے وہاں بھی کچھ خاص نہیں کیا جا رہا ہے سب کچھ سینہ کے بھرو سے ہی چھوٹ گیا گیا ہے اور ایسے سمال لو ہماری دوسری جندگی ہم نے جیئی ہے کہاں پہنچنے کے بعد میں یہ دکھے تو میرا ہاتھ بھی تسل گیا تھا پہنوارنگو والے نے میرا کو پکڑ کے ڈاٹھ لیا ابھی ابھی ہم سوری سے دکھائے گے ہمارے کو سب مہندوے کا سب کا سہرہ مل گئے پہنو در تو ہمارے کو کھانے کا بھی کچھ نہیں ملاتا کوئی بھی سو بدانے کی اترہا کھنڈ پلس اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو ابھی ہم کو لگ رہا ہے کہ ہاں ہماری دیوستان ہو رہی آپدہ میں گھرے ہوئے لوگوں کے پرشانے اور خبرہت بڑھتی جا رہی ہیں موت کو قریب سے دیکھنے کے بعد جو لوگ باہر نکل آئے ہیں ان کی مستقرہت میں بھی درد کی گہری نکھیریں دکھائیں دیتی ہیں چھتیس گڑ کے مہا سمند اور بھاٹا پارا کے لوگ بھی اترہ کھنڈ میں پھسے ہوئے تھے جو اب سرکشت دل لی پہنچ چکے ہیں حالانکہ اس رکشت باہر نکلنے کا انکہ سفر کافی مشکل بھراتا ہوا گنگنانی میں فسے ہوئے تھے چار دن تک وہاں سے سبھی پیدل 42 کلومیٹر پیدل چل کے آئے اترہ کاسی وہاں گورنمنٹ کی کوئی سوئیدہ نہیں تھی ملکل بھی اترہ کھنڈ کی سرکار کی وہاں پانی کے لیے لوگ ترز گئے تھے سانے پینے کا کوئی سمان نہیں مل رہا تھا وہاں پہ اپنے پیسے سے لیتے بسکر بھی ملتا تھا دو چار پیگڑ ملتا تھا اس سے اوپر بسکر بھی نہیں ملتا تھا خود اپنی جو کہہ ڈھایا ہے اس پر کسی کا پشن نہیں ہے لیکن آپدہ کے باہر سرکار اور ان ایجنسیوں بیچ تالمیل کی جو کمیل دکھی ہے جس طرح سے سرکار کے انتظار کی داؤں کی گول پھر رہی ہے اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ سرکار کو لوگوں کی نہ تو پہلے فکر تھی اور نہ آپ کے لوگ خود کے گولند حوصلے یا پھر سینا کی وجہ سے باہر نکل پارے ہیں اس سمیں جو شیمٹ سشری نیواز رودر پیانک سے اپنی شپریمی اور دہرہ دون سے منوچ منو کے ساتھ ڈلی سے پرباہ کا کمان